کوئی شخص معاشیات پر درست دیتا ہے دل کرتا ہے سنو نہ سنو لیکن میرے پیارے بیٹے میرے پیارے بھائی میری پیاری بہن جب اللہ کا کلام پڑا جائے جب اللہ کی بات سنائی جائے خدا کی قسم بندہ اپنے رب کی بات نہ سنے اس سے بڑا بیعدب کوئی نہیں مرضی نہیں چلے گی اپنی خواہش نہیں چلے گی جب تک اللہ کی بات ہوتی رہے رسول پاک کے دین کا درست ہوتا رہے دائیں نہ دیکھو بائیں نہ دیکھو کوئی حرکت نہ کرو اٹھ کے نہ جاؤ جو اللہ کی بات کو پیڑ دکھا چاہے اختلا گیا میں رب کی قسم کھاتا ہوں اس سے بڑا بدرصیب کوئی نہیں ہوگا آج دل کو بدلنے کی بات ہوگی آج دل کو پاک کرنے کی بات ہوگی آج مرنے کی تیاری کرنے کی بات ہوگی آج قبر کو سمارنے کی بات ہوگی آج قبر کو خوش کرنے کی بات ہوگی آج قبر کو جنت کا باغی چاپ بنانے کی بات ہوگی آج رب کو خوش کرنے کی بات ہوگی آج رسول پاک کے پیارے بننے کی بات ہوگی اگر یہ بات دل نے قبول کر لی میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو یقین جان اگر یہ بات دل نے قبول کر لی میرے مرشد فرمایا کرتے تھے تیری موت نہیں آئے گی مرنے سے پہلے تو جنت کا مقام دے گا پھر تو مرے گا زندگی بدل گئی تقدیر بدل گئی میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی میری پیاری ماں یہ قرآن پاک صرف مردوں کے لیے نہیں آیا میری پیاری بہن میری بیٹی میری پیاری ماں رسول پاک کا دین صرف مردوں کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ قرآن و عدیث کا مطالعہ کریں تاریخ کی اور آگ سامنے کھول کے پڑے آپ پتا چل جائے گا اس دینِ مطین کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے نبی پاک کی محبت کے لیے آخرت کو سوارنے کے لیے اللہ اس کے محبوب کو خوش کرنے کے لیے جو عورتوں نے قربانی دی مرد نہیں دی سکی تیرے گھر میں تیری اولاد تیرے پاس اللہ کی نعمت ہے یہ بچے اللہ کے ولی بن جائیں یہ بچے اللہ کے دوست بن جائیں یہ بچے دین کے دائی بن جائیں یہ بچے خدا کے محبوب بن جائیں ایسے نہیں بنیں گے باتوں سے کام نہیں ہوتا باتوں سے کام نہیں ہوتا پہلے ایسی ماں بنانی ہے ایسی ماں ہونی چاہیے جس کی گود میں پلنے والا بچہ خدا کا ولی بنے یہ گودیں اور تھی جن گودوں میں خدا کے ولی بنتے تھے یہ گود اجڑ گئی خدا کی قسم وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانے آیا اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو دین میں بھی کامیاب دنیا میں بھی کامیاب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا اَلْيَوْمَا نَخْتِمُ عَلَىٰ فُوَائِهِمْ ایک دن آئے گا تیرے موں پر مہر لگا دی جائے گی جرم کر لیا پولیس نے پکڑا تھانے لے گئے کسی کی عزت لوٹ لی کسی کا مال چوری کریا کیا کسی کو بیزت دلیل کیا کسی کا سر پھار دیا پولیس تھانے لے گئی وہاں جا کے کیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو اس وقت وہاں تھا ہی نہیں قرآن پاک کی قسم مجھے تو پتا ہی نہیں عزت لوٹ لی جب پکڑا گیا تو کھڑے کھڑے ایمان بیج دیا قرآن پاک کی قسم کھا کر کلمہ پڑھ کے کہتا ہے میں وہاں تھا ہی نہیں چوری کی کہتا ہے میں وہاں تھا ہی نہیں اللہ تعالی اس بندے کو جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس کا خالق ہے رب کہتا ہے بندے تو کتنا کمینہ تھا اوروں کی ماں و بہنوں کی عزت لوٹی تو قسم کھا کے کور سے بری ہو گیا تو نے مال چوری کیا قسم کھا کے بری ہو گیا اچھا وقیل کر کے اپنی جان دیل سے چھڑا کے نکل گیا لیکن ایک عدالت ایسی لگے گی اللہ تعالی اس عدالت کا ذکر کر رہا ہے کان کھول کے سنیں قرآن پاک جھوٹا نہیں جو میرے محبوب پاک نے بات کہہ دی وہ جھوٹی نہیں اللہ کا پاک کلام ہے و بندے تیرے موں پہ میں مہر لگا دوں گا قسم نہیں کھا سکے گا کلمہ پڑھ کے جھوٹ نہیں بول سکے گا اللہ کی فارم نے تیرے موں سے ایک غلط لفظ نہیں نکل سکے گا رب کہتا ہے و تکلم منائدیہم تیرے ہاتھ باتیں کریں گے یا اللہ یہ کتنا کمینہ تھا یا اللہ یہ کتنی کمینہ تھی یا اللہ یہ کتنا ذلیل تھا یا اللہ یہ کتنی ذلیل تھی یا اللہ یہ کیسا بدکار تھا یا اللہ یہ کیسی بدکار تھی یا اللہ یہ کتنا کمینہ تھا یا اللہ یہ کتنی کمینہ تھی ہاتھ بولیں گے اور تیرے پیر قواہی دیں گے یا اللہ جو ہاتھ کہتے ہیں یہ سج کہتے ہیں اور جو تُو نے قصد کیے ہوں گے جو تُو نے کرتوتے گی کی ہوں گی یہ سارے بیان کیے جائیں گے وہاں کیا کرے گا وہاں کیا کرے گا میں نے اللہ کی قسم خود دیکھا ہے پولیس والا پکڑ کے لے جائے سچ پترہ اپنے ہاتھ میں لٹائے چوتروں پہ دو سچ پترے مارتا ہے نا سچ بھولنے لگتا ہے یہ جو وہاں پکڑیں گے وہ پولیس والے نہیں ہوں گے وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے جب چوتروں پہ گرز ماریں گے چوتریں پھڑ جائیں گی اللہ اس کو پھر ٹھیک کر دے گا سالم کرے گا یہ وقت بہت قریب ہے کوئی بچہ یہ خیال نہ کرے جوان ہونا ہے پھر شادی کروں گا پھر بڑا ہوں گا ابھی تو مور دور ہے جو کرنا کر لے کوئی جوان یہ خیال نہ کرے ابھی تو جوانی آئی ہے شادی کروں گا بھی بنگلا بنے گا بچے ہوں گے ان کی بھی شادیاں کروں گا پھر بڑا ہوں گا حضرت حمید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے امید تو ہے اے نوجوان امید تو ہے تو بڑا ہوگا لیکن اللہ کی قسم میں نے بہت لوگ دیکھے میں نے بہت لوگ دیکھے باپ نہیں مرا بچہ پہلے مر گیا بڑوں کو دیکھا وہ نہیں مرے جوان پہلے مر گئے جس نے کہا کل گناہ چھوڑ دوں گا جس نے کہا کل سے نماز پڑوں گا جس نے کہا کل سے اللہ کی بات مانوں گا خدا کی قسم اس کے لئے کل نہیں آئے گا موت آ جائے گی کیا سمجھانا چاہتا ہوں میری تمام بہنیں میری تمام بیٹیاں میری تمام ماں میرے بزرگ میرے بیٹے مقتجہ ہو کے یہ دو چار باتیں سن لو خدا کی قسم اٹھو گے نہیں دل پہلے بدل جائے گا اب یہ نوجوان ایسے نہیں ہونے چاہیے ان نوجوانوں کو امامت کا کام کرنا ہے دنیا کی رہنمائی کا کام کرنا ہے اگر یہ نوجوان خود بھٹکا ہوا ہوگا یہ دنیا کی قوم ان کو راہ کون دکھائے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے دن حشر کے دن کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکیں گے جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہیں دیں گے حشر کا میدان یہ کیا ہوگا بہت مقصر ہر بات کو انٹرڈوز کراؤں گا مقصر اتنا وقت نہیں لینا چاہتا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جل قیامت کا دن ہوگا جیسے بندوں نے گناہ کیے ہوں گے ویسی پسینے میں غرک ہوں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی ڈخنے تک پسینے میں غرک ہوں گا کوئی گردن تک پسینے میں غرک ہوگا نبی پاک فرماتے ہیں کوئی سارے کا سارا پسینے میں غرک ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں بتاؤں یہ پسینہ کیسا ہوگا ارتیا کا رشاہ فرمائے نبی پاک نے فرمایا اس پسینے کا ایک کترہ عوض پہاڑ پردان دیا جائے عوض کا پہاڑ جل کے خاک ہو جائے یہ پسینہ کیسا ہوگا نبی پاک فرماتے اس پسینے کا ایک کترہ عوض پہاڑ پردان دیا جائے عوض پہاڑ جل کے خاک ہو جائے میرے محبوب فرماتے ہیں اس پرسینے کی گرمی سے ستر بار پہلی خال جلے گی اللہ نئی خال پیدا کرے گا ایک لہزے میں ایک ساتھ میں پہلی خال اس گرمی سے جلے گی اللہ تعالیٰ نئی خال پیدا کرے گا رسول پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کا بندہ یہ رب کی بندی اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکیں گے یہ تکلیف انہیں برداشت نہیں ہوگی وہ آگے لکھتے بھاگیں گے اس پرسینے سے جان چھوٹ جائے وہ آگے لکھتے بھاگ جائیں گے اس عذاب سے جان چھوٹ جائے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ پرسینہ اس کا پیچھا کرے گا اس کے پیچھے بھاگے گا اس کو لپیٹے گا رسول پاک فرماتے ہیں ایک گناہگار کا پرسینہ دوسرے گناہگار کے پسینے میں نہیں ملے گا